موسیقی خوش غبار میں آہول میں رمضان منایا جا رہا ہے دور درہ سے لوگ بھی خرید و فروقت کے لئے بیلگام آ رہے ہیں اگر آپ دیر رات تک بھی جمعہ مزید خود کھڑے وزار کا نظارہ دیکھتے ہیں تو ایک الگ سے کیفیت محسوس کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اور یہ رونک پورے مینے میں یہاں رہتی ہے خیر بیلگام شہر کے تحزیب بھی گنگا جم نے تحزیب کی طرح ہے اسے الگ سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے اسے ہی چہر پہلا اور خرید و فروقت کرتی عوام کی توجہ کا مرکز ہے شہر محسوس ٹیپو سلطان کی وہ خڑے وزار کی تصویر جس میں شہر ہن ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی تصویر کی طرف نظریں اپنے آپ چلی جاتی ہیں اب اس تصویر کو کئی لوگوں نے سرابی آئے اور سوشل میڈیا پر کافی وائرل بھی ہو گئی پر جب سے اس تصویر کو لگایا گیا ہے کچھ پھر کا پر ذہنیت کے افرادوں کے پیٹ مرود رہے ہیں انہیں درد ہو رہا ہے کہ آخرٹی بسلطان کی تصویر کیوں آگئی اور کیوں لگائی گئی اور اس تصویر کو لے کر شہر میں ہندو مسلم کرنے کی کوشش بھی جاری ہے پچھلے کچھ عرصے سے بلغام میں شرپسند ناصروں کی تائدات میں اضافہ ہوتا جارہا ہے کچھ کالیس طلبہ ہے اور کچھ پھر کا پر تنظیموں سے جھڑے نوجوان ہیں جو ہمیشہ شہر کے ماحول کو تنازے میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں یہ کس کے کہنے پر کرتے ہیں یہ پلس کے اپنی ایک تحقیق ہونی چاہیے اب یہ بات جب ہمارے نظر میں آ رہی ہے تو ظاہر ہے سائبر کرائیم کی نظر میں بھی آئی ہوگی یا نظر انداز کیا جارہا ہے اس کا علم ہمیں نہیں ہے پر جب چھوٹی سی بات پر کاروائی کرتے ہوئے انتظامیاں کو دیکھا جاتا ہے تو پھر کا پر ذہنیت کے افرادوں کو آزادی کیوں دی جاری ہے اور ان پر کاروائی کیوں نہیں کی جاری ہے انسٹاگرام پر ایسے کئی پیشز بیلگام میں ہیں جو نفرتی ایجنڈا چلاتے ہوئے اپنے آپ کو موڈی کا پریوار کہتے ہیں ایسا نہیں کہ کسی پیش پر ریپورٹ کرنے کے بعد ہی انتظامیاں حرکت میں آتی ہے ویسے سائبر کرائیم موقع میں ہمیشہ ستر کرتا ہے ایسے آمن کے دشمنوں پر خود ہی سو موٹو لیتے ہوئے کاروائی کریں اور سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی اسی طرح کا دیا ہوئے اب جب سے ٹیپو سلطان کی تصویر کو لگایا گیا ہے انسٹاگرام واتسپ پر توہین آموز میسیجز وائرل ہو رہے ہیں ہندووں جاغوں کے صدا صرف اس تصویر کو لے کر لگائی جاری ہے اور ٹیپو سلطان کیسے ہندو ویرودی تھے اس پر ویڈیو بنا جاری ہے بھدے کمنٹ اور ایک سماج کو نیچہ دکھانے کی باتیں کمنٹ کے ذریعے کرتے ہوئے دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ تھی ریپوٹ جو ٹیپو سلطان کو لے کر بلگام شہر میں سوشل میڈیا میں ہندو مسلم کرنے کی کوشش جاری ہے اب کیا اس پر ڈی سی بلگام کمکشنرہ پولیس بلگام سنجدگی سے کاروائی کریں گے ایسا مطالبہ عوام کی جانب سے کرتے ہوئے دیکھا جاری ہے اسے بطور سٹیٹس بھی لگایا گیا ہے خیر چناؤں نزدیک ہے کچھ پارٹیاں جانبوجھ کر اس طرح کا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ باتوں کو تاجب بھی اس وقت ہوتا ہے جب تاریخ یعنی اتحاس اپنی جگہ پر حقیقت بیان کر رہا ہے بھارت کے سویدان میں ٹیپو سلطان کی تصویر ہے خود بھارت میں انگرزوں کے خلاب لڑتے ہوئے شہادت کو گلے لگانے والے ٹیپو سلطان واحد بادشاہ ہیں جو بھارت کی سرزمین پر پیدا ہوئے اور جس عظیم بادشاہ کو مسائل میان کہا جاتا ہے آج بھی ناسا میں جس بادشاہ کی تصویر لگائی گئی ہے کوئی اور نہیں ٹیپو سلطان ہے جس نے دنیا کو جدید ٹیکنالوجی سے آشنا کیا جس بادشاہ کو ہندو ویروڈی کہا جاتا ہے جیسے آپ گاؤں کے نام بدلنے میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں اگر ٹیپو سلطان چاہتے تو اسے رنگ پٹن کا نام بدل کر کوئی اسلامی نام رکھ دیتے تھے لیکن ٹیپو سلطان نے کئی شہروں کے ترک کیا تھی کاموں کے لئے کئی مندیروں کو دان دیا مندیروں میں ہندو مسلم ایکتا کو لے کر ٹیپو سلطان کے دور میں سلام آرتی کی جاتی تھی ٹیپو سلطان کے دور میں ہندو مسلمانوں میں تاریخی محبت تھی اور اس کے کئی دلائل آج بھی موجود ہے سترہ سو باسس سے لے کے سترہ سو نینیانو تک تقریباً چاہتیس سمد مندیروں کو دیئے گئے جس میں بطار تحفہ کئی مندروں کو سونے چاندی کے زیورات دیئے گیا آج بھی ننگنگوڑ کے سری کنٹیشورہ مندیر میں آج بھی نمائش کے لئے ٹیپو سلطان کے دیئے ہوئے وہ زیورات وثالی رکھی ہوئے جو سونے کی ہے اپنے بچوں کو تک اس ملک کی آزادی کی تحفظ اور انگریزوں کی گولامی سے بچنے کے لئے گرمی رکھنے والا بادشاہ اگر کوئی تھا تو وہ ٹیپو سلطان اور صرف مسلم ہونے کی بنا پر دیشوی رو دھی ثابت کرنے کی کوشش چھوٹی مانسی تاخی کو درش آتی ہے اور کچھ نہیں اور یہ مٹھی بھر پھرکا پرست کر رہے ہیں اور یہ پھرکا پرست ان کے نسل سے ہیں جو انگریزوں سے مافی مانگ کر ویر پوریش بن کر بیٹھے بھی ہیں کان انگریزوں سے لڑا اور کان مخبیر بن کر سوطن ترتا سے نانیوں کی خفیہ جانکاری انگریزوں تک پہنچا رہا تھا تاریخ کے عوراق میں آج بھی آج بھی گوگل کر سکتے ہیں افسوس کے ساتھ آج گاندی کے اس ملک میں گوڑسے کی جائجکار ہو رہی ہے گوڑسے کی مرتیاں گوڑسے کے مندیر گوڑسے کے شانوے کسیدے پڑے جا رہے ہیں اور جن لوگوں نے اس ملک کے خاتیر سب کچھ نچھاور کیا ان کے خراب جھوٹی کہانیاں نیرٹیو سٹ کیا جا رہے ہیں ٹیپو سلطان صرف مسلمانوں کے بادشاہ نہیں تھے اور ویسے بھی وہ بھی بھاگ کر جا کر بڑے ویر بن سکتے تھے اور ویسے بھی بھاگ کر جانے کے لئے ٹیپو کے سامنے راستہ بھی تھا پر تاریخ کے قاول آج بھی تحاز کے پنوں میں درج ہے کہ گیدر کے سو سالہ زندگی سے شہر کے ایک دن کی زندگی بہتر ہے یاد رکھو بھارت کی سرزمین پر دوسرا ٹیپو پیدا نہیں ہو سکتا لیکن یہ بھی بات اتنی ہی سچ ہے کہ ٹیپو کی یادوں کو یوں مٹایا بھی نہیں جا سکتا بھارت کے چپے چپے پر ٹیپو کی چاہنے والے ہر دور میں پائے جائیں گے ہر دور میں انگریزوں کے مخبروں سے بھیڑیں گے انگریزوں کی نسلوں کا ٹیپو بن کر مقابلہ کریں گے ذمہ داری حکومت کی بھی تو ہوتی ہے ہم ان کے دشمنوں کو وقت سے پہلے ہی پہچان کر کاروائی کریں ٹیپو سلطان کی خڑے بزار کی تصویر کو لے کر جو ماہور بنایا جا رہا ہے حکومت آنکھ موند کر نہ بیٹے انسٹاگرام پر کئیوں نے سٹیٹس بھی لگایا اب اس کے لیے بھی کسی کے کمپلینٹ کی زورت نہیں ہے جو بھی ٹیپو کی شان میں گستہ کی کر رہا ہے اس پر کاروائی کریں حقیقت سے کوسو دور نہیں نسل وارس اپ یونیورسٹی سے نفرت کا پارٹ پڑ رہی ہے اور چوناؤں میں مقصود لوگوں کو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ اس سماج میں ہوتے ہیں جو کفن بھی چوری کرتے ہیں انہیں کسی کے جی نے مرنے سے کچھ فرق نہیں پڑتا انہیں خود آوان سبق سکھائے نہ کہ ان کی ساجیشوں کا حصہ بنے ٹیپو سلطان کو لے کر بیلغام شہر میں غلط نراتیو سٹ کیا جا رہا ہے جس میں نوجوان کولیس طلبہ زیادہ ہیں نفرت کبھی ملک کی ترقی کی راہوں کو ہموار نہیں کر سکتی ضرورت ہے حکومت انتظامیاں کمیٹیاں اداروں کو بھی آگیا آ کر جھوٹی کہانیاں پر اسنے والوں پر کاروائی کریں اور صرف مسلم کمیٹیاں نہیں دیگر کمیٹیاں بھی آ گیا ہے اور نفرتی چنٹوںوں کو سبق سکھائے تاکہ پھر کسی سو تنترتہ سینانی یا مجاہدی آزادی پر توہین ہم اس پوشٹ کرنے سے پہلے کئی بار سوچیں کوئی بھی کسی بھی دھرم ذات پات کا ہو اگر سماج میں دشمنی نفرت زہر کھول رہا ہے تو کاروائی ضرور ہونی چاہیے یقیناً ٹیپو سلطان نام ہی ایسا ہے جہاں اس وقت کے فیرنگی اور آج ان فیرنگیوں کے نسلہ دونوں پریشان ہو جاتے ہیں اور یہ اس نام کا صدقہ ہی کہہ سکتے ہیں اتنا ضرور آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد نو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ